ہائی فرینز اسلام علیکم آج میں آپ سبی کے لیے بہت ہی ٹیسٹی سی چکن مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی میں نے پریشر کوکر میں بنایا ہے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن کر تیار ہونے والی ہیں تو اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینز اور فیملیز کو بھی شیئر کیجئے تو چلیے چکن مسالہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پہلے چکن لے لیا ہے دیڑ کے جی اچھے سے دھو لیا تھا میں نے اسے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیش دو چمچ اسے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے اور پھر میں نے گل کی پاورڈر ڈال دیا ہے اور اب ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور آپ اس سارے مسالے کی کونٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا پھر میں نے میرچی پاورڈر ڈالا ہے ہلدی پاورڈر زیرا پاورڈر اور یہاں پہ میں نے نمک ڈال دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک نیمبو کا رس بھی ڈالا تھا تو یہ دیکھئے میں نے رس اچھے سے اس میں ڈال دیا ہے نیمبو کا اور اب ان ساری مسالے کو اور چکن کو ہم مکس کر لیں گے اور اسے لگ بگ آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک گھنٹی کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اسے تو اب دیکھئے اسے بنانے کے لیے میں نے پریشر کوکر چڑھا دیا ہے اپنے گیس پہ اور میں اسے مسٹرڈ کوئل میں بنا رہی ہوں سرسو کے تیل میں آپ چاہے تو ریفائن میں بھی بنا سکتے ہیں تیل گرم ہو جائے گا تب میں نے اس کے اندر دیز پتہ دال چینی اور بڑی لائچی ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر چار سے پانچ کٹے ہوئے پیاز ڈال دی رہی ہوں اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے بھوننا نہیں ہے بس تھوڑی دیر کیلئے سوٹے کریں گے اور پھر اس کے اندر میں ڈال دی رہی ہوں دیڑ چمچ کے لگ بھگ ادھرک لہسن کا پیسٹ ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے لہسن ادھرک میں نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیا ہے پیاز میں اور اب ڈالیں گے اس کے اندر ٹماٹر میں نے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر لیے ہیں اسے رفلی چاپ کر کے میں ڈال دی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں کچھ مسالے جائیں گے نمک ڈال دیا ہے میں نے لانمش پاوڈر ڈالوں گی ہلدی پاوڈر زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر گلکی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ان سارے مسالوں کو ڈال کر بس ہم نے ایک مکس دینا ہے اور پھر پریشر کوکر کا لڈ ہم نے بند کر دینا ہے اس میں جو ٹماٹر ہے وہ اچھے سے گل جائے اور مسالے بھی اچھے سے پک جائیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے کولگتہ سٹائل بریانی کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو میں نے یہاں پہ آئی بٹن میں دے رکھا ہے آپ اسے ضرور سے دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے تو اب دیکھیں پریشر کوکر بھی ایک سٹی آگئی ہے اور اس کا سارا گیس ریلیز ہو گیا ہے تب میں نے لڈ کھول دیا ہے اور اب مسالے جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں ٹماٹر گل گیا ہے تو میں اس کے اندر چیکن ڈال دے رہی ہوں جو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھا تھا اور اب ہم نے چیکن کو یہاں پہ اچھے سے بھون لینا ہے یہ چیکن جو ہے وہ خود سے اپنا پانی ریلیز کرے گا اس پانی کو ہی ہم نے سکھا کر اچھے سے مسالے کو بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بہت ہی سارا پانی جو ہے وہ چیکن کا ریلیز ہو چکا ہے اور اب اسی کے اندر ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ چیکن بھی ہمارا بھونتا جائے گا اور مسالہ بھی اور یہ دیکھیں مسالے میں سے آئل جو ہے وہ سپریٹ ہونے لگا ہے تو یہاں پہ میں نے ہری میج ڈالی تھی اور اب مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے سارا آئل جو ہے وہ جب اچھے سے ریلیز ہو جائے گا تب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دھنیا پتہ اور ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہاف گلاس آف وارٹر میں یہاں پہ ہاف گلاس جال رہی ہوں گریوی میری تھوڑی پتلی رہے گی آپ چاہے تو اسے گاڑھا بھی رکھ سکتے ہیں تو بس اب اس میں ایک اچھا سم بکس دیں گے اور کوکر کا لٹ جو ہے وہ میں لگا دے رہی ہوں تاکہ یہ چیکن جو ہے وہ بھی ہمارا جیسے گل جائے ایک ہی پریشر آئے گا تب ہم نے اسے بند کر دینا ہے اور لٹ کو ہم کھول لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی سا ہمارا چیکن جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے آئل بھی اچھا سیپریٹ ہو چکا ہے اور سارے چیکن جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ بھی بتائیے گا کہ ہماری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں ٹیسٹی سا چیکن جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ پراتھے چاول یا پلاو کے ساتھ کھائیے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اوکے بھائی اللہ حافظ تھانکس فور وچن مائی ویڈیوز